جس طرح سے ہم بات کریں آگر تو جمہو ویش ویدیالے کی تو ان کی طرف سے ابھی تک فور سیم پرائیویٹ ماس پرموشن کا ابھی تک ریزلٹ نہیں نکلا لیکن جمہو ویش ویدیالے کے سٹوئنٹ ہمارا ساتھ ماجد خان جی ان سے بات چیت کریں گے اور جانے کی کوشش کریں گے کیوں اتنا ریزلٹ ڈلیہ ہو رہا ہے ماجد جی آپ سے جانے کوشش کریں گے جس طرح سے آپ کا یہ کہنا ہے کہ فور سیم پرائیویٹ ماس پرموشن کا بھی تک ریزلٹ نہیں نکلا ہے کیا کہنا چاہیں گے بہت بہت شکریہ رکسار بھائی آپ کا جو اپنے چینل میں مجھے موقع دیا پہلے تو میں آج یہاں سے چار سو کلومیٹر دور راجوری پنچ کے بالا کورٹ بھاڑر سے آیا ہوں ایک میمرینڈم لے کر میں یہاں پہ آیا رات کو میں یہاں پہ ہوتل میں رکا آئے دو دن ہو چکے مجھے پہلے یونیورسٹی سیچڈے کو اپن تھی لیکن اب سیچڈے سنڈے آف ہو گیا آج میں یونیورسٹی گیا تھا میمرینڈم لے کر میمرینڈم میرے ہاتھ میں ہے میں نے میمرینڈم میں یہی منچن کیا تھا کہ جو تھارس مسٹر پرائیویٹ سٹوئنٹ کا ریزلٹ ہو چکا ہے اب ان کا جو ماس پرموشن ریزلٹ ہے فورس مسٹر کا وہ ریلیز کیا جائے کیوں یونیورسٹی کے پاس ہمیں بار بار گوہار لگانی پڑتی ہے کیوں ہمیں میمرینڈم منا کر بار بار یونیورسٹی کے آ کر بیک مانگنی پڑتی ہے کہ آپ ہمارا ریزلٹ نکالو یونیورسٹی کو ایسا سسٹم کیوں نہیں رکھتی کہ جیسے ہی بچوں کے ریزلٹ ہیں وہ ویدن منتھ نکالے جائیں تاکہ اب یہ جو فورس مسٹر پرائیویٹ سٹوڈینٹ ماس پرموشن کا ریزلٹ جو رکا ہوا ہے ہزاروں کے حساب سے بچے ہیں جن نے ابھی آگے پی جیز میں اڈمیشن لینی ہے آگے جاپ میں اڈمیشن لینی ہے فورت کلاس کا جو جاپ ریکیورمنٹ ہوئی تھی وہاں یہ بچے بار نہیں پائے کچھ اور جو جے کے ایس ایس بی کی ریکیورمنٹ ہوتی ہیں وہاں یہ بچے اپیر نہیں ہو پاتے جمہو یونیورسٹی کو ہمیشہ ہمیں یہی کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں وہاں سے میمرینڈم اٹھا کر ادھر آ کر ان کے دفتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں بابو جی صاحب جی کرنا پڑتا ہے پھر جا کے ریزلٹ نکلتا ہے کیوں یہ سسٹم اپنا اچھا نہیں کرتے ماجی آپ سے یہ جانے کوشش کریں گے آپ بھی جمہو یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں کیا کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں یا لیک ہے فیکلٹی ہے جہاں اتنی دیر لگ جاتی ہے ریزلٹ نکلنے میں بلکل جناب یہ فیکلٹی اگر ان کے پاس پوری ہوتی تو یہ ریزلٹ جو ہیں دو دو مینے چھے چھے مینے کیوں لگاتے ریزلٹ کیوں یہ بچوں کے کیریر کے ساتھ کھیر رہے ہیں کیوں بچوں کا ہون پی رہے ہیں یہ یونیورسٹی والے میں یونیورسٹی کو یہاں سے میڈیا کے مادیم سے وارن کر دینا چاہتا ہوں کہ فور سمسٹر پرائیویٹ سمسٹر پرائیویٹ ماس پرموشن کا ریزلٹ اگر ویڈ دن ویک نہیں نکلا تو میں یہاں یونیورسٹی کے باہر گدہ لگا کر دھرنا لگاؤں گا اور ہمارے لوگ بھی یہاں آ کر دھرنا لگائیں گے سٹوڈنٹ کافی آئے ہوئے ہیں بہت سٹوڈنٹ یہاں خجل ہوئے ہیں اور بہت سٹوڈنٹ کے فائننشلی بھی پرابرم ہے یہاں ہوتل منیج کرنا رہنا بہت پرابرم ہوتی ہے تو یونیورسٹی کو یہ دیکھنا چاہیے آنکہ کھولنی چاہیے یہ کوئی ان کی باپ کی وراست نہیں ہے یہ ہماری یونیورسٹی ہے ہمارے ماں باپ کے ٹیکس سے چلتی ہے ان کو دیکھنا چاہیے ہم یہاں خجل ہونے نہیں آئے ہیں میں کل جو ہوں گا میں نے میمرینڈم بھی دینا ہے اور یہ ورن کرتا ہوں میڈیم کے مادیم سے کہ ویڈن ویک جو ہے یہ ریزلٹ نکالا جائے تاکہ سٹوڈنٹ آگے اپیر ہو سکے آپ کی اس سے پہلے یونیورسٹی کے جو فائنٹی ہے ان سے بات چیت ہوئی جناب یہ فون ہی نہیں اٹھاتے ہیں میرا نمبر ہی انہوں نے بلا کیا ہوا ہے ان کو پتا ہے کہ ماجد خان جو ہے کلاس لیتا ہے اچھے سے وہ ڈرنے والے میں سے نہیں ہے یہ میرا فون ہی نہیں اٹھاتے ہیں جناب شام کو فون کرو صبح فون کرو میمرینڈم جو آپ نے پیش کیا میمرینڈم میں آج آیا تھا سیچڈے کو پہلے یونیورسٹی اوپن تھی لیکن آپ بند ہے سیچڈے سنڈے اب میں واپس کل منڈے کو واپس جاؤں گا میں دو دن ادھر ہی جمہو کی گلیوں میں گھوم رہا ہوں یہ سٹوڈنٹ کے ایشیو کو لے کر اب میں پھر جاؤں گا منڈے کو اس میمرینڈم کو دینا ہے اور یونیورسٹی کو میڈیا کے مادیم سے وارن کر دینا چاہتا ہوں کہ اپنے سسٹم کو ٹھیک کیجئے نہیں تو ہمیں ٹھیک کرنا آتا ہے ماجید جی آپ ایک سٹوڈنٹ کے ناتے اور بھی سوشل ایکٹویسٹ بھی ہیں لوگوں کے بڑے مددے اٹھاتے رہتے ہیں اور لوگوں کے بیچ جاتے ہیں کیا کچھ سمسیہ ہیں وہاں کی آپ آڈر ایڈیا سے تعلق رکھتے ہیں وہاں نیٹ ورک ایشیو کے اب بات کر رہے تھے آف کیمرہ کیا کچھ وہاں ایشیوز ہیں دیکھئے میں نے دو چار دن پہلے میں نے ایک میمرینڈم منایا جو کہ ٹیلی کام ٹرائی ٹیلی کام ریگلیٹری آ تھارٹی آف انڈیا کو میں نے ایک میمرینڈم سمیٹ کیا جس میں میں نے لکھا کہ جو ہے آپ ایک جیو کو بھی لکھا اور ایٹیل کو بھی لکھا پورا کم تین پیز کا میں نے لکھ کر ان کو میل بھی کیا گروینسی سیل میں بھی ڈالا ان کے جو سوشل ہینڈل ہیں فیس بک ٹویٹر پہ بھی منشن کیا تو میں نے ان کو یہی لکھا کہ آپ جو یہ کر رہے ہو اچھا نہیں کر رہے جو ریچارج سسٹم ہے آپ ہمیں انڈین کلینڈر کے حساب سے آپ جو مین کس پہ بولنا چاہتے ہیں ریچارج پہ ریچارج پہ ریچارج کا مسئلہ یہی ہے جناب کہ ہمیں ٹھائیس دن اور چوبیس دن کا مہینہ دیا جا رہا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے میں کامپنیو سے پوچھنا چاہتا ہوں میڈیا کے مادیم سے کہ ٹھائیس دن کا فروری مہینہ ہوتا ہے آپ پورے گیارہ مہینے وہ ٹھائیس دن سے لگا رہے ہو دیکھئے ایک سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں جناب اور یہ ہم لوگوں سے تیرہ مہینے کے ریچارج لے رہے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے اور جب آپ دیکھو ہم ریچارج منتھلی کرواتے ہیں تو اگر ہمارا ریچارج رات کو ختم ہو جاتا یہ صبح کال بند کر دیتے ہیں جو ایٹ ال والے بھی انکامنگ اوٹ کالیں بند کر دیتے ہیں ایک دن کی دو دن کی ویلڈیٹی ایکسٹر نہیں دے رہے انہوں نے مجھے اس کے بعد ٹویٹر پہ ریپلائی کر کے کہا ماجد خان آپ کی ہم نے جو گریونسی سے وہ ریڈریس کر لی ہیں ہم نے ویلڈیٹی جو ہے تیس دن کی کر دی ہے میں نے ان کو کہا میرا ویلڈیٹی کا ایشو نہیں ہے وہ تو ہے وہ بھی میں نے ویلڈیٹی کا لکھا وہ ہے ہم نے بڑھا دیا ویلڈیٹی کا ایشو جو سال وہ چکا ہے وہ پبلک کی سپورٹ سے ہوا ہے سب لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہر جگہ سے پوسٹ ہوئی منچن ہوئے تو جب ان کے نوٹس میں بات آئی تو ویلڈیٹی کا ایشو سال ہوا ہم میرا ایشو یہی ہے میں ٹیلیکم ریگلیٹیو آتھارٹی اف انڈیا میں میں نے ان کے خلاف جو ہے یہ میمورینڈم ڈالا ہوا ہے میں دیکھ رہا ہوں ایک منت میں اگر یہ ہماری بات نہیں سنتے اگر ان لوگوں نے جو ہے ریچارج کو انڈین کلینڈر کے حساب سے نہیں کیا حالانہ کی جو ریچارج ہوتا ہے وہ تھرٹی ڈیز کا ہی دیتے ہیں لیکن جب باری آتی ہے چلنے کی تو وہ ٹونٹی فور اور ٹونٹی ایٹ ڈیز میں یہ انڈ کر دیتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ٹیلی نے ان کو دو بار وارننگ دی کہ آپ یہ مت کرو تو یہ بار بار نوٹس میں پہلے انہوں نے ٹیلی میں ایک نوٹس لکھا ان کو بے وکوب بنا دیا کہ جناب اگر ہم باقی والے مینے تیس کا تیس سے چلیں گے تو فروری کا ٹھائیس کا ہے ہم ٹھائیس کے حساب سے چل رہے ہیں اور جناب ہم لوگ مجھائٹی سے حساب سے چلتے ہیں یا منٹی سے چلتے ہیں یہ ٹھائیس کا کونسا مینہ گیارہ مینہ آپ لوگوں کو چونوں لگا رہے ہو سال میں بارہ مینے ہوتے ہیں تو ریچارج آپ تیرہ مینے کا لے رہے ہو میری ٹھائیس سے بھی میں نے ان کو سٹیکلی جو ہے سٹونگلی کنڈیمٹ کیا ہے ٹھائی والوں کو بھی کہا ہے وہ اس ایشو کو انہوں نے مجھے میل کیا کہ ہم ریڈریس کریں گے وہ ان کو نوٹس میں لارہے ہیں ان کی بات انہوں نے مجھے ریپلائی کیا کہ ماجید خان آپ کا جو ویلڈیٹی کا ایشو ہے وہ ہو گیا میں نے ان کو واپس لکھا ویلڈیٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے اور انہوں نے واپس مجھے ٹویٹر پہ دو تین ریپلائی دیا آپ نے وہ جو ان کا گرین ٹک کا جو آکانٹ تھا اس سے ان نے ریپلائی دیا اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پرسنی ہمیں کال کیجئے میں کوئی بھگنے والا نہیں ہوں کہ پرسنی کال کر کے اپنا سمجھوتا کرلوں گا میں عوام کے لیے ہوں عوام سے ہوں مجھے عوام کی فکر ہے جب تک ریچارد تیس یا کتیس ڈیس کا یہ نہیں ہوتا تب تک میں ایک مینا دیکھ رہا ہوں اس کے خلاف ہم ایک بہت بڑی ایجیٹیشن سٹارٹ کریں گے جو پورے جمہو کشمیر میں سٹارٹ ہوگی اور ہم ان کے خلاف جو ہے درنے پردشن کریں گے ان کامپنیوں کو بائی کارٹ کریں گے یہ لوٹ مار ہم نہیں کرنے دیں گے چلی جمعہ صاحب بہت بہت شکریہ مسئلہ بات کرنے کے لیے تو ان کے مسئلے مسائل تھے جس طرح سے ٹیلی کارم کامپنی کی طرف سے یہ گوھار لگا جاتی ہے کہ اگر وہ ایک منت کا ریچارد دیتے ہیں لیکن وہ 24 اور 28 دیز بھی کیوں دیتے ہیں ساتھی ساتھ اگر جمعہو جنویورسٹی کی بات کریں آگر تو فور سیم کے جو ماس پروموشن کے سٹورڈ ہیں ابھی تک ان کا ریزلٹ نہیں ہے ہم بھی اپنے چینل کی طرف سے جمعہو جنویورسٹی کے جتنی بھی فیکالٹی ہیں ان سے امید لگاتے ہیں اور گوھار لگاتے ہیں کہ جلد جلد ان کا ریزلٹ نکالا جائے اور امید کرتے ہیں اس پر جمعہو جنویورسٹی جلد کام لے گئے دیکھتے رہیں جیکیڈیری اور مجھے دھنے والا